پاکستان میں آئے روز یہ بیس جاری رہتی ہے کہ پاکستان کا موجودہ نظام حکومت مکمل فیل ہو چکا ہے اور اس کی جگہ کسی نئی نظام کو آنا چاہیے آج کے اپنی اس ویڈیو میں ہم آپ کو پارلیمانی اور صدارتی نظام کے بارے میں تفصیل سے بتائیں گے اور ہم دیکھیں گے کہ ان دونوں نظامتیں حکومت کی کیا فوائد اور کیا نقصانات ہو سکتے ہیں اور وہ سیاسی پارٹیاں جو صدارتی نظام کے خلاف ہیں وہ اس کی کیا وجہ بتاتی ہیں اور کیا واقعی پاکستان جیسے ملک کے لیے صدارتی نظام موضوع رہے گا اور اگر موجودہ نظام حکومت تبدیل کر کے صدارتی نظام لانے کا فیصلہ کیا جاتا ہے تو اس کا طریقہ کار کیا ہوگا لیکن پاکستان میں ایک تیسرا طبقہ بھی ہے جو کہ خلافتی نظام کا حامی ہے اس ویڈیو میں ہم صدارتی اور پارلیمانی نظام کے ساتھ ساتھ قرآن اور عدیث کی روشنی میں خلافتی نظام کے بارے میں بھی بتائیں گے اور دیکھیں گے کہ خلافت اور جمہوریت میں کیا فرق ہوتا ہے اور خلافت میں خلیفہ کو کیسے منتخب کیا جاتا ہے اس ویڈیو میں ہم اقبال کے اس شیئر کے بارے میں بھی آپ کو بتائیں گے جس میں آپ نے وطن کو مذہب کے لیے کفن قرار دیا ہے یہ ویڈیو مکمل دیکھنے کے بعد اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں سب سے پہلے ہم خلافتی نظام کے بارے میں آپ کو بتائیں گے یہ اسلام کا نظام حکومت ہے یہ نظام اللہ کے رسول نے ریاست مدینہ کے قیام کے بعد وہاں پر قائم کیا اور پھر آہستہ آہستہ حق اور انصاف کے ساتھ پوری دنیا پر پھیل گیا یہاں سے مسلمانوں کے عروج کا دور شروع ہوا مسلمانوں نے ہر شعبہ زندگی چاہے وہ طبقہ ہو یا سائنس کا یا پھر ریاضی کا علم ہو یا نظام تعلیم انقلاب ہر جگہ اپنا لوہا منوایا لیکن پھر مسلم دنیا کا زوال شروع ہوا اور مسلم دنیا کی وعدانیت خلافت عثمانیہ کی صورت میں دوسری جنگ عظیم کے بعد ختم ہو گئی اور مسلمان چھوٹے چھوٹے ملکوں کی صورت میں تقسیم ہو گئے اسی بارے میں اقبال نے کہا تھا انتازہ خداوں میں بڑا سب سے وطن ہے جو پیرہن اس کا ہے وہ مذہب کا قفن ہے اس شعر میں اقبال نے وطن کو مذہب کے لئے قفن کہا ہے اگرچہ اپنے وطن سے محبت این عبادت ہے اور اس کے لئے جان قربان کرنا شہادت ہے لیکن قومیت کا محدود تصور جو ملک کو امت سے جدا کرتا ہے جس کی اقبال نے نفی کی ہے یہی وہ وجہ ہیں جس نے مسلمانوں کو تقسیم در تقسیم کیا پہلے ملکوں کی صورت میں پھر زبان نصر رنگ اور صبایت کی صورت میں لیکن ایک وقت تھا جب ہمارے مفادات کسی مقصود علاقے شخص یا ملک کے لئے نہیں ہوتے تھے بلکہ سرحدوں سے بالاتر پوری امت مسلمہ کے لئے ہوا کرتے تھے یہی وہ وجہ ہے کہ آج پورا عالم اسلام کبھی جمہوریت اور کبھی عامریت کے نام پر تباہ حال ہو چکا ہے خلافت اور جمہوریت میں بنیادی فرق یہ ہے کہ جمہوریت میں لوگوں کو گنا جاتا ہے ایک مقصود حد کی عمر کے لوگوں کی رائے لی جاتی ہیں اس میں چاہے نشئی ہو یا ڈاکٹر عالم ہو یا جائل سب کی رائے کو برابر سمجھا جاتا ہے جمہوریت میں ایک شخص ایک ووٹ کا اصول اپنایا جاتا ہے جبکہ خلافت میں لوگوں کو گننے کے بجائے تولہ جاتا ہے اور صرف اس شخص سے رائے لی جاتی ہے جو اس کے قابل سمجھا جاتا ہے اگر دیکھا جائے تو پاکسان بھی اس بنیادی اصول کے تحت وجود میں آیا اگر جمہوریت کا برابری کے اصولوں کو اپنایا جاتا تو پاکسان کبھی وجود میں نہ آتا کیونکہ ہندوستان میں ہندووں کی اکثریت تھی لیکن قائدیازم نے یہ اعلان کیا کہ ہندو اور مسلمان کا ووٹ برابر نہیں ہو سکتا یہ دونوں انسان تو ہیں لیکن دونوں کا علمی اور معاشرتی تجربہ علیدہ علیدہ ہے اگر اس چیز کو دیکھا جائے اور تمام کاروباری زنگی جمہوری اصولوں کی پاسداری کرتے ہوئے اور فیصلہ سازی میں سب کی شمولیت کے رائے کے نفات پر چلایا جائے تو تمام شعبے زنگی چند دنوں میں ٹھپ ہو کر رہ جائیں مثال کے طور پر ہسپتال کے انتظام مریضوں کی دیکھ پال اور علاج چک کے فیصلوں میں اگر دروازے کے چوکیدار، ڈسپینسر، نرس، ڈاکٹرز اور مائر پروفیسر عزرات کو یکسا ووٹ اور یکسا رائے دہندگی کے ساتھ شریک کر لیا جائے تو این ممکن ہے کہ اکثر مریض ہسپتال کی رہداریوں میں سسکتے ہوئے مر جائیں کسی بھی شخص کی رائے اس چوبے اور کام کے لیے لی جاتی ہے جس کی وہ مہارت رکھتا ہو خلافتی نظام میں صرف اس شخص کی رائے اور ووٹ کو قبول کیا جاتا ہے جو کہ حکومتی امور میں مہارت رکھتا ہو جبکہ جمہوریت میں اس شخص کی رائے کو قبول کیا جاتا ہے خلافت میں خلیفہ کو متخب کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ ایک مجلسے شورا ہوتی ہے جو کہ خلیفہ کو متخب کرتی ہے یہ مجلس عالم دین، سیاسی سربراہان، ماہرین اور حکومتی معاملات پر گرفت رکھنے والے لوگوں پر مشتمل ہوتی ہے انشاءاللہ میں بہت جلد اپنی ایک الگ سے ویڈیو بناوں گا جس میں تفصیل کے ساتھ بکتاؤں گا کہ موجودہ دور میں اگر خلافتی نظام لاغو کیا جائے تو اس کا طریقہ کار کیا ہوگا اب ہم صدارتی اور پارلیمانی نظام کے طرف آتے ہیں پاکستان میں اس وقت پارلیمانی نظام نافذ ہے اور یہ بریٹش پارلیمانی سسٹم کلاتا ہے اس کے برقس امریکہ اور فرانس وغیرہ میں جو نظام ہے اسے صدارتی نظام کہتے ہیں جب پاکستان انیس سو سنتالیس میں آزاد ہوا تو اس وقت انڈیا ایکٹ انیس سو پینتیس کو عارضی طور پر پاکستان کے آئین کے طور پر نافذ کیا گیا اور پاکستان میں پارلیمانی سسٹم رائج کیا گیا جو تحال ابھی تک موجود ہے اس نظام کے تحت آپ ایم این اے کو منتخب کرتے ہیں جو کہ نیشنل اسمبلی میں جاتے ہیں اور وزیراعظم کا انتخاب کرتے ہیں اور وزیراعظم پوری حکومت کا سربراہ ہوتا ہے پھر وزیراعظم اپنے ایم این اے میں سے اپنی کابینہ بناتا ہے جبکہ صدارتی نظام میں عوام ڈریکٹ ووٹ ڈال کر صدر کو منتخب کرتے ہیں اور صدر کسی بھی شخص کو اپنی کابینہ میں شامل کر سکتا ہے صدارتی نظام میں بھی اسمبلیاں موجود ہوتی ہیں لیکن ان کا کام صرف اور صرف قانون سازی ہوتا ہے پارلیمانی نظام میں وزیراعظم کے پاس یہ اختیار ہوتا ہے کہ وہ اسمبلیاں تعلیل کر سکتا ہے اسی طرح اگر پارلیمنٹ کو وزیراعظم پر اعتماد نہیں رہتا تو وہ عدم اعتماد کا ووٹ دے کر وزیراعظم کو ہٹا سکتی ہیں صدارتی نظام میں چونکہ صدر پارلیمنٹ کا حصہ نہیں ہوتا اس لیے اس کے پاس یہ اختیار بھی نہیں ہوتا کہ وہ اسمبلیاں تعلیل کر سکے اور نہ پارلیمنٹ صدر کو اپنے عوضے سے ہٹا سکتی ہے عام طور پر پارلیمانی نظام میں حکومت کی مدت پائن سال ہوتی ہے جبکہ صدارتی نظام میں یہ مدت چار سال ہے ہر سسٹم کے اپنے فوائد اور نقصانات ہوتے ہیں پارلیمانی نظام میں وزیراعظم کے اختیارات محدود ہوتے ہیں وہ اپنی مرضی سے کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا بلکہ اس کے لیے وہ اپنی کابینہ اور اتحادی پارٹیوں کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہوتا ہے اس طرح وہ اپنی مرضی کے فیصلے کروا سکتے ہیں اور اگر وزیراعظم ایسا نہیں کرتا تو یہ وزیراعظم کو بلیک میل کر کے اسے اپنے عوضے سے ہٹا بھی سکتے ہیں صدارتی نظام میں صدر اپنے فیصلوں میں زیادہ خودمختار ہوتا ہے اور وہ بغیر کسی دباؤ کے اپنی مرضی کے فیصلے کر سکتا ہے یہی وجہ ہے کہ صدارتی نظام کو مضبوط تری نظام حکومت کہا جاتے ہیں اور صدر ملک سے کسی بھی بہترین شخص کو اپنی کابینہ میں شامل کر سکتا ہے اور بیڈ پرفارمس پر اس شخص کو کابینہ سے نکال بھی سکتا ہے پارلیمانی نظام کی ایک بہت بڑی خرابی یہ بھی ہے کہ کبھی کبھی ہم ایک ایسے ایم این اے کو ووٹ بھی دے رہے ہوتے ہیں جس کو ہم سیرے سے پسند ہی نہیں کرتے لیکن ہماری مجبوری ہوتی ہے کیونکہ ہم اس پارٹی کے لیڈر کو پرائم نیسٹر دیکھنا چاہتے ہیں اور کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہم اپنی پسند کے ایم این اے کو ووٹ دے رہے ہوتے ہیں لیکن اس کے لیڈر کو پسند نہیں کرتے جس کو آگے جا کر یہ ایمین اے پرائیم نیسٹر متخب کرے گا اکرچہ پاکستان میں موجودہ دور حکومت میں صدارتی نظام لانے کے بارے میں باتیں کی جا رہی ہیں اور بہت سے لوگ اس کے حق میں بھی ہیں لیکن پوزیشن کے لوگ صدارتی نظام کے کچھ خامیوں کی وجہ سے اتکی مخالفت بھی کرتے ہیں صدارتی نظام کے کچھ نقصانات بھی ہیں صدارتی نظام میں تمام اختیارات فرد وائد کے آتھ میں ہوتے ہیں اور اس پر پارلیمیٹ کی طرف سے کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہوتا جس کی وجہ سے اس کے کرپٹ ہونے کے زیادہ چانسز ہیں جس طرح اگر کوئی اچھا بندہ صدر کے طور پر منتخب کر لیا جاتا ہے تو یہ اس ملک کے لئے بہت فائدہ مند ہوگا لیکن اس کے برعکس اگر کوئی غلط بندہ صدر کے طور پر منتخب کر لیا جاتا ہے تو اس کا ایک غلط فیصلہ پورے ملک کے لئے تباہی کا بیعث بن سکتا ہے اور اس کی حیثیت ایک ڈکٹیٹر کے سوا کچھ بھی نہیں ہوگی ایک اور بات جو اپوزیشن کی طرف سے کی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ پاکسان میں جمہوریت ابھی اتنی مچور نہیں ہوئی اور جب بھی پاکسان میں انتخابات ہوتے ہیں تو ان کی شفافیت پر سوال اٹھائے جاتے ہیں اور انتخابات پر بیرونی اور عسکری طاقتوں کے اثرانداز ہونے کی باتیں کی جاتی ہیں اس طرح اگر غیر آئینی طاقتیں انتخابات پر اثرانداز ہو کر اگر صدر منتخب کروا لیتی ہیں تو اس سے وہ اپنی مرضی کا فیصلہ کروا سکتی ہیں اگر پاکسان میں نظام حقوبت تبدیل کرنے اور صدارتی نظام لانے کا فیصلہ کر لیا جاتا ہے تو اس کے دو طریقے ہوں گے پہلا طریقہ یہ کہ اسمبلیاں از خود قانون پاس کر کے صدارتی نظام لے آئیں یا پھر گورنمنٹ ملک میں ریفرنڈم کروا کر عوام کے فیصلے سے یہ نظام لاغو کر دے آپ ان تینوں نظاموں میں سے کس کے حق میں ہیں پاکسان میں ان تینوں نظاموں میں حقومت میں سے کون سا نظام چاہتی ہیں ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور اگاہ کریں اور اگر ویڈیو اچھی لگی تو اس کو لائک ضرور کریں